سوالات کو لو چار چینل ہے چلیے پانچ چلیے سر ابھی ہمیشہ بھیجے کی دعویٰ کرتے آئے گی اتر پردیش میں پوری طرح سے بہمت طریقے سے باجپا نہیں آئے اسی وجہ سے رام مندر کا جب پبلک کا آتصا ہے یہ یا کوٹ یا کوئی پولٹیکل پارٹی ڈیسائیڈ نہیں کری تو اس کے اوپر ابھی مندر بنائے گی کیا آپ کیا گئے دیکھئے مسئلہ سپریم کورٹ میں ہے کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے وہاں پر ایک چڑی پر نہیں مار سکتی کیونکہ سپریم کورٹ میں یہ مسئلہ چل رہا ہے سب جوڈی سے آپ نے کہا کہا کہ آپ دوسرا سوال رہا ہے اس کا سوال رہا ہے آپ بولو آپ کی سوال گیا ہے سر آپ نے کہا کہ different parties have to come together is it not just a response to the Muslims to defeat BJP everything should come together but at the same time different parties have failed to come together by BJP on multiple occasions what needs to be done for parties to come together what's your opinion well i have said what i have to say now only time will decide what kind of political formation would come into existence to ensure that further success of BJP stop but i am pretty much sure that as far as the Muslim community is concerned we are tired of being only the torchbearers of defeating the BJP this is a responsibility which has to be shared by each and everyone thank you sir what is the press meeting what is the press meeting what is the press meeting yeah sir sir ابھی بتا یہ ہے کہ آپ کے آپ جب میٹنگ کر رہے تھے بڑی crowd وہاں پر آیا تھا پر وہ اوٹ بینک کے طرح convert نہیں ہو ظاہر ہے بلکل صحیح 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 ہے تو ہم لوگ پہلی مرتبہ election لڑ رہے تھے کئی نہ کئی کچھ کمزوری رہی ہوگی میں جاؤں گا دوبار اتر پردیش کو وہاں پر پارٹی کو مضبوط کریں گے اور ہمارا کام چلتا رہے گا یہ تو یہ کوئی ایک election تھا دوبارہ پھر لڑیں گے انشاءاللہ کام میں بھی ملے گی سر ڈیمونیٹیزیشن کا ایفیکٹ اتر پردیش کو زیادہ ہے بلکل جیسا آپ نے بتایا تھا پر یہاں پر تو کچھ زیادہ نہیں دکھا ہے اور اوپر سے آپ نے کہا تھا ہے کہ اتر پردیش میں واجبہ اتنا سیٹس نہیں لا پائے گی پر آج دے گے تو تین سوز کے اوپر بلکل صحیح کر رہے ہیں یہ تو اتر پردیش کی عوام کا فیصلہ ہے میں اس کی ریسپیکٹ کرتا ہوں رہا سوال ڈیمونیٹیزیشن کا ڈیمونیٹیزیشن کا اثر آج بھی غریبوں پر پڑ رہا ہے کل بھی پڑے گا ہو سکتا کہ تھوڑا اور وقت لگے گا اندوستان کے عوام کو سمجھنے کے لیے مگر مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو نقصان ہوگا اندوستان کے عوام جل سے جل سمجھ جائے گی اسے شکریہ شکریہ